دوستو پھر سے حاجروں میں ایک نئی ویڈیو لے کے نئی ریسپی لے کے آپ کے لیے جس کا نام ہے دلیم اور حلیم کے نام سے یہ جانا جاتا ہے بہت ہی لا زواب ٹیشٹ ہے اس کا اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہو یہ اس دلیم کو اور حلیم کو مطلب کی اس کا نام دو ہے لیکن آپ جو نام سے جاننا چاہتے ہو تو تو اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے آپ کو بنانے کے لیے یہ ایٹم چاہیے تھوڑا سا اروہ چاور لے لینا پچاس گرام جیسا اور موم ڈال لے لینا اور گیہم لے لینا مسور ڈال لے لینا اور ہو سکے تو تھوڑا چنے کے ڈال ڈال لے لینا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پانی میں بھوک کے فلا دینا ہے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹہ اس کو سارا ایٹم کو فلا دینا جیسے میں نے ڈال دیا بھوک کا مووم ڈال اس کے بعد گیہم ڈال نہ ہوں اس کے بعد چاور اس کے بعد راہر ڈال مسور ڈال دال موم ڈال یہ ہے یہ ایٹم کا ایٹم ہے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے فلا دن پھولانے کے بعد آپ کو دھول لینا اس کے بعد میرا جو سارا اوہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد سنیے کیا کرنا ہے اگر آپ متھن چاہتے مٹھن ڈال سکتے و یا آپ چکن ڈال سکتے haben اور اسے آپ کو چاہیے تھوڑا سا ادرک اللہ سنگا پیش لال مرچی کاسمیری مرچی حلدی اور گرم مسالہ اور جو ہے چکن مسالہ لے لینا ہے پیاز وغیرہ جیسے آپ گوز کا ایٹم بناتے ہو وہ ایٹم آپ کو لے لینا ہے دیکھو میرا جو دال میں نے فلایا تو وہ ہو چکا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اسے گرم پانی کر کے اس کے بعد آپ کو سارا دال اس میں ڈال دینا ہے جیسے آپ پھلائے تھے اس کو پورا ڈال کے اس میں رکھ دینا ہے اور اسے ہٹ کر کے جیسے آپ ڈال پکاتے ہو وہ ایسی ڈال پکا دینا ہے مطلب کی ڈال پکانے کا اس کا پروسس تو وہ اپنے آپ گل جاتا ہے لیکن اسے گلانے میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگے گا اگر کوکر ہے آپ کے پاس تو کوکر میں آپ آرام سے دو سے تین سیٹی مار رہے ہو گئے تو یہ آرام سے ہو جائے گا ٹھیک تو میں نے اسے ڈال وغیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد تھوڑا حلدی اور نمک آپ اپنی ٹیش کے اس آپ سے ڈال دینا اس کے بعد جو ہے اسے میں کیا کروں گا ڈھاک کے اسے گرم مطلب کی پکنی کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو گوسٹ کا ایٹم بنانا ہے جیسے آپ گوسٹ بناتے ہو اور اسی آپ سب سے پہلے تھوڑا سا تیل لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو پیاج اور لسن ہو تو لسن ڈال لینا ادھرک ڈال لینا جیسے آپ گوسٹ اچھا آپ کو لگے ٹیشٹ میں وہ اسے ڈال لینے تو میں زیادہ کچھ نہیں ڈالوں گا میں تیل ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا مطلب تیل ڈلوا دیتا ہوں دیکھو یہ ہمارا جو ہے ہیٹنگ ہونا مطلب ڈال پکنے شٹارٹ ہو گیا ہے تو میں پیاج سوڈ ڈال لیتا ہوں اور آپ کا ہری نیچ ڈالوا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے ادھرک لسن کا پیش ڈال کے تھوڑا سا اسے فرائے کروں گا ٹھیک ہے جیسے یہ فرائے ہوگا برون ہوتے جائے گا آپ کو اس کا کلر دکھتے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہمارا جو ہے پیاج ڈالا گیا اور آپ کا ہری میرچ ڈالا گیا اور ساتھی ساتھ ٹماٹر بھی میں نے ڈالوا دیا ہو ٹھیک ہے جس کا جو ہے ٹیشٹ اور بھی اچھا آنے لگے گا ٹھیک ہے آپ کو ہلکا ہلکا اسے فرائے کرنا ہے دھیمیں آج پہ فرائے کرنا زیادہ نہیں کی جل جائے ایسے نہیں کرنا ہے گوز آپ کو سائد اچھے طریقے سے بنانے آتا ہوگا اگر نہیں آتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کومنٹ کر سکتا ہوں میں گوز کا بھی ٹیپ بتا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو مسالہ ہے جیسے کی ہلڈی ہے اور آپ کا جو گرم مسالہ ہے چھیکن مسالہ ہے وہ ڈال کے اسے بھون دینا ہے اچھے طریقہ سے ٹھیک ہے یہ ہمارا ادھرک کا پیشٹ اور لسن کا پیشٹ دلوا دیا اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے یہ میں نے گرم مسالہ ڈلوارا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا آپ کو چکن مسالہ ڈال دینا یا مٹن مسالہ ہو آپ کے پاس تو وہ بھی ڈال سکتے کوئی ایسو نہیں ٹھیک ہے آپ یہ ڈال دینا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا تھوڑا سا آپ جو کلر کے حضاب سے جو ہے لال میرچ اور کاسمیر میرچ اس میں مکس ہے تو میں وہ ڈلوا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کلر تھوڑا اچھا دیکھیں اس لئے میں تھوڑا زیادہ ڈالوا رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا بھونج لینا ہے اتنا ہلکا تاؤ ہو اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے اسے بھونج لینا ہے اچھے طریقے سے اسے بھونج لینا ہے ٹھیک ہے ہلکے تاؤ میں اچھے طریقے سے بھونج لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دینا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا کہ یہ جلے نا ہو رہا ہے پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لی ن دیکھیں ابshoremaster دارا ہوں ہے تو تھوڑا لیٹ سے ہوگا بٹ جو ہے آپ کوکل میں ڈالو گے تو بہت ہی جلدی ہو جائے گا اب یہ گوش ڈالا رہا ہوں گوش ڈالنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے بھونج لینا آپ ٹھیک ہے یہ چکن ہے چکن تو بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن اچھے سے بھونج لینا تو اس میں جو ٹیشٹ ہے اور بھی اچھا بڑھ جائے گی اس میں تھوڑا نمک ڈال دینا اس کے بعد اچھے سے ہلکے ہاتھ سے ہلکے 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 بھونج لینا اور دیکھو اس کا کلر کتنا لا جواب آ رہا ہے آپ دیکھی سکتے ہو اس کا کلر کیا لا جواب دیکھ رہا ہے اور کتنا ٹیشٹی دیکھ رہا ہے تو اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے چلا کے اس کے بعد اسے ڈھانک دینا ہے ڈھاکنے کو پکنے کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ڈھاکنے کے بعد پکنے کو چھوڑ دینا ہے تھوڑے دیر زیادہ دیر میں بس جب تک یہ پکے نا اس کے بعد میں چلتا ہوں دال کے پروسس میں ہمارا دال ہوا کی نہیں دیکھو یہ دال ہو گیا میں نے تھوڑا بیٹیو اسکرپ کیا تھا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا تھوڑا سے اس میں جو ہے گرم مسائلہ ڈال لینا ہے اور کچھا میرچ ڈال لینا ہے اور ہو سکے تو تھوڑا ٹاماٹا ڈال لینا ہے ٹھیک ہے ٹاماٹا ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے آپ ڈال گھوٹنی سے اسے جو ہے گھوٹتے رہنا جتنا گھوٹ ہوگے اتنا اسے پورا ملڈ ہونا چاہیے جیسے کی وہ لگے پورا ڈال ہو گیا ملڈ کھڑا نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو گھوٹتے رہنا جب تک یہ پورا ملڈ نہ ہو جائے کوکر میں کرو گے تو زیادہ جلدی ملڈ ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو ملڈ کر دینا اس کے بعد آپ دیکھو یہ جب ملڈ ہو گیا پورا پانی پانی ہو گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا گھوٹ ڈال دینا چکن دیکھو میں چکن ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہلکہ ہلکہ چکن ڈال دینا پورا پورا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ملاتے رہنا ملاتے رہنا جب تک یہ پورا مل نہ جائے اور ہو سکے اگر کلر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے آپ اس میں تھوڑا سا میٹ مسالہ ضرور ڈال لینا میٹ مسالہ ہو یا آپ کے پاس چکن مسالہ ہو اس میں ڈال لینا اور تھوڑا سا جو ہے اس میں کلر اور چہیے تو تھوڑا سا کاس میری میرچ ڈال سکتے تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہ لگ بگ جو ہے تیار ہو گیا ہے اب جو ہے آپ کو یہ سارا سمجھ میں آگیا ہو کس طرح سے بنتا دیکھو یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں آپ اوپر سے پیاج میرچ اور نمبو ڈال سکتے ہو جو بھی جسے بھی کھانے پر دینا ہے تھوڑا لیمبو